موسیقی 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 جاتی ہے کہ گھروں میں بڑے تو روزہ نہیں رکھتے لیکن چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے پر زور دیا جاتا ہے جن پر فرض ہے وہ تو نہیں رکھتے لیکن چھوٹے بچوں پر زوردستی رکھ کر پھر گلے میں ایک ہار پہنا کر پھر اس کی ایک تصویر فیس بک پر شائع کی جاتی ہے یقین چھوٹے بچوں میں روزہ کا شوق ہو اس لیے ایک ہاتھ ٹھیک ہے لیکن گھر کے بڑے بیشن بن کر خاتے پیتے ایک گھٹکا تھوکتے رہے اور بچوں کو ان کی روزہ رکھ کر پھوٹو بھی شائع کرتے رہے عموماً فرنی سمسے والوں میں روزہ نہ رکھنے کی بیماری دیکھی جاتے جبکہ جسم ہٹا کٹا تندرست رہتا ہے مطلب صرف کچھ روپیوں کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے مقدس مہینے کی بے حرمتی اس طرح کرتے ہوئے عموماً دیکھنے کو ملتا ہے آج تیسری طرح ہوئی ہے اب دیرے دیرے مجزد میں بھی طرح ہوئی پڑھنے والوں کی تعداد ہٹنے لگتی ہے پھر اچانک شہر مارکیٹ کی طرح اچانک شبے قطر کو اچھال آ جاتا ہے نمازی وور فلو ہو جاتے ہیں روزہ نہ کا نمازی کہا تو پچھلی سب میں بیچارہ پایا جاتا ہے کھڑے وزار دربار گلی میں دکانوں کے خاتیر بحث غالی گلوچ ہونے کے منظر تو ہر سال کا تماشا ہے رمضان کریم کے ہورڈنگ لگانے کے بھی مقابلے دیکھے جاتے ہیں اب تو محلے بھی تقسیم کیے گئے وازہ رہے کروڑوں کی اولادھال اس مہینے میں بیلگام شہر میں ہوتی ہے رات برہت طرف مسلم نوجوان تو نظر آتے ہیں پر مسجدوں میں عبادت کرنے والے ہیں نہیں کے برابر ہی ہیں آخر آشرے میں کچھ لوگ اعتقاب میں بڑھتے ہیں ورنہ تو ملت کا بڑا تبکہ آخری آشرے میں بازاروں کے خات چاڑتا رہتا ہے خواتین تو بازاروں کے ساتھ ہوتلوں میں کھانا کھانے کے عادی ہوتی جارہی ہے اور جس دن عید کا بازار یعنی کپڑے جھوٹے خریدنا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنا اور سب مل کر بڑے ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں پہلے بہت زیادہ برکے نئی ہوا کرتے تھے لیکن حیاء مسلم خاتنوں میں کسرت سے دیکھی جاتی تھی اب بہت زیادہ برکہ تو ہے لیکن اکثر بازاروں میں خواتنوں کی بھیڑ ہی دیکھی جاتی ہے ویسے تو کپڑے جھوٹے پہلے رمضان بقریدیا کسی شادی بیعہ کے تقریبات میں ہی لیے جاتے تھے پر اب مسلمان امیر بن چکا ہے وہ تو پورا سال خریدتا ہی رہتا ہے پر رمضان میں تو اپنے آپ پر فرض سمجھتا ہے لہٰذا پوری قوم بازار میں نظر آتی ہے دربار غلی جمعہ مسجد کھٹ کوئلا ہوتل گاندی نگر وجول نگر سوسائٹی میں رات بھر نوجوانوں کی چاہل پہل دیکھی جاتی ہے اب صورت صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل اپنے موقوف سے دور ہے رمضان ایک تربیت ہے گھومنے کھانے پھرنے کے لیے نہیں ہے اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں دشمن کیسی کیسی تداویر اختیار کر رہا ہے کیسی کیسے پلاننگ کر رہا ہے آر ایسس کا کائیڈر کسی موقوف کو لے کر صبح شامی ایک کر رہا ہے اور جس امت کو دنیا کے لیے مشالے راہ بنا کر بھیجا وہ اب خود گمراہی کے اندھیروں میں بھٹا کر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم میرا نام پروین ہے میں ایک ڈیزائنر ہوں اور یہ بوٹیک میرا بوٹیک ڈریس لیک سیلیبرٹی بوٹیک اوپن کیا ہے میں نے جو بیلگا میں فرسٹ ہے اس ٹائپ کا بوٹیک آپ کو پہلی بار ملے گا یہاں پہ آپ کو ٹیلر اور فیشن ڈیزائنر کے نام پہ بہت سارے ملیں گے بٹ جو میرے پاس کونسپٹ ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے سیل اور رینٹ کا اپشن رکھا ہے برائیڈل لہنگر سے لے گاہ گاؤن مہندی ویر ہلدی ویر جو پری ویڈنگ چھوٹنگ گاؤن رہتا ہے آری ورگ بلاوزز اور بلاوز سٹیچنگ سٹیچنگ سے لے ہے کہ آپ کو ریڈی مڈ بھی ملے گا سٹیچنگ پپس بھی ملے گا اور یہاں پہ آپ کو سیل پہ بھی اپشن ہے اور رینٹ کا بھی اپشن ہے ڈیپینڈ جو لوگ 5,000 6,000 کا نہیں خرید سکتے تو وہ پر ڈے آپ کو 1000 1500 تک آپ رینٹ پہ بھی لے کر جا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ پہ ایک وومنز پیکیج ملے گا جیسے کی ایک برائیڈل پورا ریڈی ہو کر یہاں سے جا سکتی ہے اگر آئیں گی تو اپنے حساب سے کوئی بھی پیٹرن کوئی بھی ٹھیم جو بھی ہے جیسے کہ ڈیزائنر سے ریلیٹڈ یا پھر بولیوڈ سٹائل سے ریلیٹڈ اگر وہ ایک ٹھیم سوچ کر یہاں پر آتی ہے تو وہ ٹھیم آپ کو پورا پرفیکٹ یہاں پہ مل جائے گا نہیں موسیقی